اسلام علیکم ویورز کیا حل ہے ویلکم ٹو مائی نیو چینل میں اپنے نئے چینل کا آغاز کر رہی ہوں امید ہے کہ ہمارا ساتھ اچھا رہے گا اور میں جو ہے پروفیشنلی ایک ٹھیچر ہوں اپنے کام میرے بہت ہوتی ہے میں بیزی رہتی ہوں لیکن پھر بھی جب گھر آتی ہوں تو میں بہت بہت رہتی ہوں اور تنہائی محسوس کرتی ہوں میں نے کہا کہ میں اپنا ایک فیملی اپنی ایک فیملی بنا لوں جن سے میں باتیں کروں بات چیت کروں اللہ کو لاپس میں کریں روز کچھ اچھی بات شیئر کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو میں بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھ سکوں اچھا دیکھیں انسان ایک ورکنگ ریڈیو اور اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جائے تو گھر کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی ان کو میں عواش کروں گی کچھان کی حالت صحیح کروں گی صرف دو دن کی میری بیماری سے جو ہے وہ گھر کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے گھر کی کیا بلکہ کچھان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اس کو میں آپ بھی سیٹ کروں گی سیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ ایک عورت اگر صرف ایک دن ایک گھنٹہ بھی کچھان میں نہ جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور آپ لوگ سنائیں آپ سب کیسے ہیں میرے ماشاءاللہ دو بچے ہیں دونوں اپنے اپنی لائف میں سیٹل ہیں اللہ کرے آپ کی بچوں کے ساتھ اور میں پھر ایسا ایسا آپ کو اچھے سے باتیں بتاتی بھی رہوں گی کچھ آپ سے بھی سیکھتی رہوں گی میں اپنے گھر کا بھی انٹرڈیکشن گھر کی بارے میں ابھی آپ کو اپنے بتاؤں گی آپ کو اپنے گھر کا بھی انٹرڈیکشن کرواؤں گی لیکن فی الحال تو میں یہ ہوں اور ابھی میں آپ کچھان کی حالت صحیح کرتی ہوں ایسے کر کے اب میں نے کہا برطن تقریباً دھر چکی ہیں ابھی کچھان کی حالت ٹھیک کرنی رہتی ہے میں نے کہا پہلے میں تھوڑی سے گرمہ گرم چائے پیلوں تاکہ پھر مزید کام کرنے کے قابل ہو جاؤں جی کچھ دن پہلے آپ لوگ نے میرے گھر کی حالت دیکھی تھی میرے کچھن کی حالت دیکھی تھی میں کس طرح سے کچھن تھا کیونکہ میں دو دن ایکچولی بیمار تھی تو میں برطن طریقے سے یعنی پروپرلی جس طرح روز دھوتے ہیں اس طرح نہیں دھو پائی اور ایسے کچھن کی حالت ہو گئی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اب یہ وہی کچھن ہے اور وہی چولہ ہے چولہ بھی خراب ہو چکا تھا ہر ایک چیز خراب ہو چکی تھی تو چلے اب میں تھوڑا سا نماز پڑھ رہوں نماز پڑھنے کے بعد آپ سے باتیں کروں گی ماشاءاللہ سے میرے اپنی بھی دو بچے ہیں لیکن میں بہت زیادہ تنہائی فیل کرتی ہوں تو اس لئے میں اپنی ایک فیملی بنانا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کروں اور کچھ باتیں آپ لوگوں کی سنوں اسی طرح ہی انسان سیکھتا ہے ایک دوسرے سے کیونکہ کچھ باتیں آپ کی اچھی ہوں گی جو میں سیکھوں گی اور میری کچھ باتیں ہوں گی جو آپ لوگ سیکھیں گے تو اسی طرح سے یہ سلسہ انشاءاللہ جاری رہے گا نماز پڑھنے کے بعد آپ کو میں پروفیشنل اپنے ایکٹیوٹیز تھوڑا بات آ دوں اور پھر میں کچھ ڈریسز کے بارے میں بات کروں گی انشاءاللہ اب جو ہے سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے کپڑوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے میں نے یہ ابھی ایک سوٹ لیا ہے باقی میرے کپڑے جو ہے وہ ٹیلر کے پاس ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ جیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں بازوں پہ میں نے بیٹس لگوائے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دوبٹے کے دامن پہ بھی میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا وہ کیا ہے تاکہ میرا سوٹ جو ہے اور بھی زیادہ اچھا رہ گئے یہ دیکھیں اور بھی ہیں بہت سارے کپڑے ہیں جو میں نے ابھی ٹیلر کو دیئے ہیں تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ سوٹ پہلے میں آپ کو دکھا دوں پھر میں اپنی اور ایکٹیوٹیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہا ہوں گی